حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بن گئے اور آپ نے اپنے حد خلافت میں جو کارنام ساتھ انجام دیئے ہیں اب ہم اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں ان کا ناموں کو دیکھیں نمبر ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ خطبے انشاءات فرمائے سب سے پہلا خطبہ آپ نے خلیفہ بننے کے بعد جو انشاءات فرمائے اضرحابو سنے امام ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید تبری رحم اللہ فاتھ تین سو دس سجری یہ تاریخ تبری تاریخ رسل والملوک میں فرماتے ہیں حضرت عثمان نے فرمائے فَإِنِّي قَدْ كُلْ لِفْتُ وَقَدْ كَبِلْتُ عَلَى وَإِنِّي مُتَّبِعُنْ وَلَسْتُ بِمُبْتَدْعِنْ عَلَى وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيَّ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ عزَّ وَجَلْ فرمائے دیکھو مجھے خلیفہ بنایا گیا میں نے خلافت کو قبول کیا میں متبع سنت ہوں میں مبتدے نہیں یا اس کا معنی میں پہلو کے لخش قدم پر چلوں گا کوئی نئے طریقے اختیار نہیں کروں گا اور فرمائے میرے ذمہ ہے کتاب اللہ اور کتاب اللہ کے بعد سنت رسول اللہ یہ میرے ذمہ ہے کہ میں اس کے مطابق چلوں اللہ اکبر سبحان اللہ فرمائے لگے وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيَّ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ میرے اوپر ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کیا میرے ذمہ ہے تین مرتبہ فرمائے اتباؤ مَنْ قَانَ قَبْلِ فِي مَا اجْتَمَعْتُمْ عَلَيِّ مَسْنَنْتُمْ اور وَسَنَّ سُنَّتًا اَهْلُ الْخَيْرِ فِي مَا لَمْ تَسَنُّوا عَلَعِ مُرْ سے پہلے جو کام کر گئے میرے ذمہ ہے میں کسی کو سزا نہ دوں ہاں اس سزا کا مستحق ہے تو اس کو تو میں دوں گا وَإِنَّ دُنْيَا خَزِرَ وَقَدْ شُحِیَتْ إِلَى النَّاسِ حَمَالَ لِيهَا كَسِيرُ مِنْهُمْ فَلَا تَرْقَنُوا إِلَى الدُّنِيَا وَلَا تَسِقُوا بِهَا فَإِنَّ لَيْسَتْ بِسِقَةٍ وَالَوُ أَنَّا فَإِنَّا غَيْرُ تَارِكَةٍ إِلَّا مَنْ تَرَقَنُوا پھر میں دیکھو لوگو دنیا بظاہر بڑی مٹھی ہے لوگ اس طرح جلدی مائل ہوتے ہیں میں آپ کو نصیت کرتا ہوں دنیا کے طرح مائل نہ ہونا دنیا پر بروسہ نہ کرنا یہ بروسے کی چیز نہیں ہے کوئی شخص احسانی جو دنیا میں رہے دنیا چھوڑنے والی ہے اس کو تم نہیں چھوڑو گے یہ دنیا تمہیں چھوڑ دی پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے والیان حکومت کے نام خط لکھا جو والی تھے عود دار تھے ان کو خط لکھے چنانچہ امام جعفر محمد بن جریر بن یزید تبری رحم اللہ وفات تین سو دس جری تاریخ تبری تاریخ رسل والملوک میں نکل کرتے ہیں آپ نے قان اول و کتاب بن قتب عثمان الى عمالی پہلا خط فرمائے اما بات فَإِنَّ اللَّهَ أَمَّرَ الْأَئِمَّةِ أَنْ يَكُونُوا رُعَاتًا وَلَمْ يَتَقَدَّمْ إِلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا جُبَاتًا وَإِنَّ صَدْرَ هَذِ الْأُمَّةِ خُلِقُوا رُعَاتًا لَمْ يُخْلَقُوا جُبَاتًا وَلَيُشِكَنَّ أَئِمَّتُكُمْ أَنْ يَسِيرُوا جُبَاتًا بَلَا يَكُونُوا رُعَاتًا اِذَا عَادُوا كَذَلِكِ اِنْ قَتَى الْحَيَاءِ وَالْأَمَانَ وَالْوَفَاءِ أَلَا وَإِنَّ آدَلَ السِّيَرَةِ أَن تَنْدُرُوا فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فِي مَا عَلَيْهِمْ فَتُعْطُوهُمْ مَا لَهُمْ فَتَاخُدُوهُمْ بِمَا عَلَيْهِمْ فرمایا دیکھو تم والی ہو تم نگران ہو لہٰذا صرف ٹیکس وصول نہ کرنا خیال رکھنا جس طرح پہلے کرتے تھے اور اگر تم ٹیکس وصول کرتے رہے اور ان کا خیال نہ کیا پھر امانت اور وفاق جنازہ نکل لائے گا اس لئے تم اس کا بہت زیادہ خیال کرو مسلمانوں کے خلاف کرو زمینوں کا خیال کرو جس کے زمین حق ہے اس سے لو اور جو تمہارا زمین حق ہے ان حقوق کو ادا کرو نمبر تین آپ نے خرار وصول کرنے والوں کے نام خط لکھا امام اب جعفر محمد بن جریر بن یسید التبری رحم اللہ فاتح 310 سجری تاریخ تبری تاریخ رسل والمسوق ملوک میں خط لکھتے ہیں جو خراج وصول کرتے ہیں سمان کا پہلا خط تھا اما بعد فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ بِالْحَقِّ فَلَا يَقْبَلُ إِلَّا الْحَقِّ خُضُ الْحَقِّ وَآتُ الْحَقِّ بِهِ وَلْأَمَانَا الْأَمَانَا قُوبُ وَلِيهَا وَلَا تَقُونُ أَوَّلَ مَنْ يَسْلُبُهَا فَتَقُونُ شُرَاقَاءَ مَنْ بَعْدَكُمْ إِلَّا مَكْتَسَبْتُمْ فَالْوَفَاءَ الْوَفَاءَ لَا تَظْلِمُ الْيَتِيمِ وَلَا الْمُعَاهَدِ فَإِنَّ اللَّهَ خَسْمٌ لِّمَنْ ظَلَمُ خلاصہ کیا تھا فرمائے دیکھو اللہ نے حق دیا ہے حق کے مطابق فیصلے کرو تو حق دار کو حق دو امانت اور آہد کا خیال کرو کسی یتیم کسی مسکین اور کسی زمین پر ظلم نہ کرو اللہ تعالیٰ بدلے لیں سپہ سلاروں کے نام آپ کا خط امام ابو جعفر محمد بن جریر التبری رحم اللہ فاتح تین سو دس عجری تاریخ التبری تاریخ رسل والمولوگ وَقَانَ أَبْوَلُ قِطَابِ اِنْ قَطَبِ الَا عُمْرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي الْفُرُوجِ وَلُوگ جو سرحدوں پر سپہ سلار تھے امیر ان کو خط لے گا اما بعد فَإِنَّكُمْ حُمَاتُ الْمُسْلِمِينَ وَزَادَتُهُمْ وَقَدْ وَزَعَ لَكُمْ عُمَرَ مَا لَمْ يَغِبْ عَنَّا بَلْ كَانَ عَمَّا لَا مِنَا وَلَا يَبْلُغُ لِنَحْدِكُمْ مِنْكُمْ تَغْيِيرٌ وَلَا تَبْدِيلٌ فَيُغَيِّرُ اللَّهُ مَا بِكُمْ وَيَسْتَبْدِلْ بِكُمْ غَيْرَكُمْ فَانْدُرُوا كَيْفَ تَقُونُونَ فَإِنِّي أَنْدُرُ فِي مَا أَلْزَمَنِيَ اللَّهُ النَّذَرَ فِيهِ وَالْقِيَامَارِ فرمائے دیکھو تم لوگ کے نگے بان ہو حس امد نے کچھ قوانین مقرر کی ہیں اور میں قوانین سے نواقف نہیں ہوں ہم سے مشورہ کر کے مقرر کی ہیں ان قوانین کی پبندی کرو تبدیلیاں مت کرو اور اگر تم تبدیلیاں کروگے اللہ بدل دے گا تمہارے جگہ اور حکمانان بنا دے گا اس لئے تم اچھی طرح چیزوں کا خیال کرو اور اپنے معاملات پر مکمل نگرانی کرو پھر آپ نے عام رعایہ کے نام ہدایات جاری فرمائے امام اب جعفر محمد بن جریر بن یزید اتبری رحمہ اللہ وفات تین سو دس سجدی تاریخ تبری تاریخ رسل والملوک میں لکھتے ہیں وَقَانَ كِتَابُهُ إِلَى الْعَامَّ عَوَامُ الْنَّاسُ کو خطر لکھا کیا؟ اما بات فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا بَلَّغْتُمْ مَا اِنَّمَا بَلَغْتُمْ مَا بَلَغْتُمْ بِلْإِقْتَدَاءِ وَلْإِتْتِبَاءِ آج تم جس مقام پر ہو یہ پہلوں کی اختداء اور اتباء کی بنیات پر ہے فَلَا تَلْفِتَنَّكُمُ الدُنِيَا عَمْرِكُمْ دنیا تمہیں تمہاری شریعت سے اٹائمت فَإِنَّا عَمْرْحَاجِ الْأُمَّ سَائِرٌ الْإِلَى الْإِبْتِدَاءِ بعد اجتماع سلاسن فیکم جب اس امت میں تین چیزیں آتی ہیں تو پھر بیدھات شروع ہوتی ہیں خرافات شروع ہوتی ہیں کونسی؟ تقامل و نعم مالوں کا بڑھ جانا بلوغ اولادک من السبایع لونی اولاد کے بڑھا ہونا وَقِرَاةُ الْأَعْرَابِ وَالْأَعَاجِمَ الْقُرْآنِ اور اجمیوں کا اجمیوں اللہ اکبر اور دہاتیوں کا فرمایا قرآن کریم پڑھنا یعنی یوں پڑھنا جس طرح دہاتی قرآن پڑھتے ہیں اور بغیر تم تجوید کے قرآن پڑھو جب یہ تین چیزیں آتی ہیں تو پھر فساد ہوتا ہے اللہ کے نبی فرماتے دے کفر اجمیوں میں ہے کیا مطلب فَإِسْتَوْجِ مَعْلِيمِ اَمْرُ تَقَلَّوْ اَبْتَدَوْ کہ جب کوئی معاملہ مشکل ہوتا ہے تو بیداد اجازت کرتے ہیں سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں تم نے اس کا خیال کرنا ہے فوجیوں کے وضائح میں آپ نے اضافہ کیا امام ابو جعفت محمد بن چریر التبری رحم اللہ فاتح تین سو دس جری تاریخ التبری تاریخ رسل والملوک میں کہتے ہیں اول خلیفہ آپ نے فی فوجی ایک سو درم کا ترخاہ میں اضافہ کیا ساحل علاقوں کو مضبوط کرنے کے حکم دیا امام احمد بن یحیہ بن جابر بن دعود البلازر رحم اللہ وفات دو سو اناسی جری فتوح البلدان فتح مدینہ فرماتے ہیں جب حضرت عثمان بن افان کو خلیفہ مقرر کیا گیا آپ احتمابیہ کو خط لکھا کیا یامر بتحسین سواہ وشحنتہ وقت و اختائمین ینزلہ ایاہ القد قطاع ففات فرمہ سرحدات کی افاظت کرو وہاں موجود لوگ کو جگینے اور وظائف دو نمبر اٹھ بچوں کے لئے آپ نے وظائف مقرر کی امام ابو عبداللہ محمد بن سعید بن منی الحاشمی البغدادی رحم اللہ وفات تین سو دو سو تیس جری اتطبقہ دلکبرہ لیس ساتھ میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عیساء کہتے ہیں قدما جدی الخیار علی عثمان میرے دادا خیار عثمان کی خدمت بے گئے رضی اللہ آپ نے پوچھا کہا ماں آگے میں نے ایالک آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں ان نے بتایا اتنے ہیں فرمایا اما انت یا شیع فقد فرض نہ لگا خمسہ عشر پندرہ سو درم تمہارا ولیالکہ میں اتا الف اور سو درم تمہارے بچوں میں سے گھر والوں میں سے ہر کسی گا کہتے ہیں ان کے ساتھ ساٹھ لوگ رہتے تھے گویا کہ پچتر سو درم وظیفہ ان کا تیہ ہوئے اس دور کی بات امام حافظ اماد الدین ام الفدہ اسماعیل بن خطیب ابن اکسیر دمشی رحم اللہ فات ساتھ و چوہتر ہجری البدایہ والنہایہ اندر عجیب بات فرمائے فرماتا ہے کہ محمد بن حلال اپنی دادی کا ذکر کرتے ہیں حضرت عثمان جب وہ حاصرہ میں تھے ان کی دادی وہاں جائے کرتی اللہ آپ ذرا دیکھیں مشکل دیں فبلدت حلالا کہتے ہیں ان کا بیٹا پیدا ہوا محمد بن حلال کا والد حلال تو فقدہ وہ نہیں آئی حضرت عثمان نے پوچھا کہ وہ خاتون نہیں آئی انہیں کہیں بچہ پیدا ہوا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ بِخَمْسِينَ دِرْحَمًا وَشُقِيْكَةً سُبْلَانِيَّا فرمائے پچاس درم بیجے سُبْلَانِ کپڑا بیجا فرمائے یہ تمہارے بیٹے کا وظیفہ اور یہ کپڑا ہے فَائِضَ مَرَّدْ بِسَنَا رَفَانَوْ إِلَى مِيَا اور جب یہ ایک سال کے عمر بڑھ جائے گی ہم ان کا وظیفہ سو درم کر دیں گے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت فتوحہ تھے آپ کیا فتوحہ دو قسم کی تھی نمبر ایک باز و مالک جز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوئے لیکن وہاں کے لوگوں نے بغاوت کی حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ ان کو فتح کیا جیسے آزربائیجان آرمینیا رہے سکندریہ تاریخِ تبری اور البدہ اور نہانا میں ان علاقوں کا تفصیراً ذکر موجود ہے نمبر دو وہ علاقے جو پہلے فتح نہیں تھے تثمانِ غنی کے دور میں فتح ہوئے اللہ اکبر وہ تو اتنے زیادہ ممالک ہے کہ انسان گھنتی کرے تاجب کرتا ہے بلادِ روم اور روم کے قلعے بلادِ مغرب ترابلس انتاکیا ترتوس شمشات ملتیا افریقہ سودان مابراء النہر ایشے کوچک ایران ترکستان اندلس استخل قنصرین قبرس فارس سجستان قراسان مکران تبرستان قہستان عبرہ شہر توس بیور حمران سرخص بہق تعلقان اندازہ فرمائے فاریاب تخارستان جوز جان بلق حرات بازی غیس مروین کس قدر علاقے حد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں فتح ہوئے حد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بہت سری فتوحات ہوئی ہیں اللہ حکبر اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق عجر عطا فرمائے حد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کو صحابہ اکرام رضی اللہ مجمعین کے ساتھ محبت عقیدت کی تفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ